محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ اصباب میں بھی پی ہوئی ہیں یعنی عالمِ اصباب کا مطلب یہ سمجھ لیں جیسے یہ مکانات، ہمارت میں باغات، تیتیاں اور ان میں چہر رہے ہیں یہ ظاہر میں عالمِ اصباب میں جنہیں انسانی ہاتھوں میں تعمیر کیا انسانی ہاتھوں میں بنایا فاہب نے مشکرا کر فرمایا کہ تم عالمِ اصباب میں دلات میں ہو میاں ہم اس کے مہتاج لئے ہیں فرمایا ہم اس کے مہتاج ہی ہیں اس کے بعد ملہ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم کہ سجنہ امام علی نبی ربی اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی رکھا آپ نے ہاتھیں تو رو رایا ہے اشارہ رایا ہے ہاتھیں تو رو رایا ہے تو اشارہ کیا ہاتھوں سے بس اشارہ کرنا تھا کہ پورے بھر مہدان میں کہیں جہ جہاں پہ میوے دے باغ دارا رہے ہیں کہیں نہریں جاری ہیں کہیں چکمیں جاری ہیں اور نہیں ہنگا مکھانا ہے فرمایا ہم وہ ہے کہ رب نے ہمیں وہ مقامتہ فرمایا ہے ہم جہاں رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے ساتھ جگہ کرتا خلیفہ محمد کے تو ایسا پتر نارا دورا ہو گیا کہ حکیموں نے جواب دے دیا کہ اس سے بچنا مہت مشکل ہے تو خلیفہ کے لیتے داروں میں ایک شخص تھے جنہیں عقیزت تھیں سجنہ امام حضیم نظیر رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات پاس تھے آپ کے پاس حریضہ پیش دیا کہ حضور خلیفہ کا یہ آدم ہے کہ اس کو اتنا خطرنا دورا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مرض سے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے حضور اگر درم فرما دے کوئی دوا تجلیز کر دی تو خلیفہ کو شفاہ مل جائے جب اس شخص نے نقائد دریوں جھاڑی اور آج دی کے ساتھ کہاں اور عرضی تھی پرہاں پھر رہے گا جائے اور قرم کا مانگ ہے آب کے گھر میں رحم کا جلوہ بہتا ہوا اور ارشاد فرمایا ہے کہ فلا جواں لے جاؤ اور لے جا کر اس کے پھوڑے پر لکھ دو رب تعالی نے چاہا تو مکمل شفاہ ہو جائے گی اس شخص نے وہ دوا مکھائی اور جب دربار شاہی میں لے گیا جو وزیر و امیر بیٹھے ہوئے تھے معذر اللہ کو مضاق لانے لگے اور کوئی علاق کارگر نہیں ہے اس دوا کو بھی آدمہ کر بیٹھ لو اگر نہ شفا ملی لیو کوئی بات نہیں ہے لیکن مقدر ہے کہ شفاہی میں جائے کہ سیدنا امام علی نقی مدی اللہ تعالی حل ہوں نے جو دوا تجویز کی تھی اور رامونی جو بھی رہی ہو جیسے خلیفہ مقوقل کے پھوڑے پر وہ دوا رکھی گئی زخز پھوڑ گیا سارا اس کا حرام مادہ نکل گیا اور خلیفہ کو ایسے شفاہ ہوئی جیسے جب بھی مرید ہی نہیں ہے یا کرامت بھی آدمی اس تیارتے آت کا خلیفہ کو بھی برباری میں رہا لیکن جب خلیفہ مقوقل بھی والدہ کو ایسے شفاہ ملے کہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی انہوں کی دوا سے اس کو دنکے بیٹھے کو جو پاہ ملی تو نیک عورت تھی انہوں نے ایک ازار زیناران تھیلی منگائی بھی اس پر اپنی محب لگائی اور خادموں کو دیا کہ جاؤ بہت خطب کر سا یہ نقران امام علی نقی کی بارگاہوں میں بیٹھ کر لو کہ بھویاں ان کے وسیرے سے رضی اللہ تعالی نے میرے بچے کو شفاہ آتا فرمائی ہم زندگی سے معیود سے بھویا نہیں زندگی اپنے کہی موسیقی موسیقی